بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرق شخصیات نے یہ سجائی ہے اور امیسر صاحب کے اعزاد میں یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو اپنا جتنا ٹنور تھا یہاں آپ کا ڈینمارک میں باکستان امیسی میں وہ کیسا رہا اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی جو اتار چڑھاؤ آئے وہ اس کے متعلق بھی بتائیں اور آپ کیسی یادیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یہ سارا آپ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ جی زفر شیخ صاحب میرے خیال میں میں نے ابھی جب اس محفل کے شروع میں کچھ میں نے خطاب کیا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ بڑا اچھا جو ہے میرا وقت یہاں پہ گزرا اور ہر لحاظ سے اچھا گزرا یعنی جو جس جو ہمارا کام ہے ایمبیسی کا سپارتی کام ہے یہاں کے معاشی تعلقات کو مضبوط کرنے کا کام ہے کمیونٹی کے حوالے سے کمیونٹی کی سرویسز کمیونٹی کے ساتھ جو ایک تعلق ہے تو سب چیزیں میرے خیال میں جو ہے اس کا ایک بڑا اچھا تجربہ ہوا اور پاکستان کا میں کہوں گا کہ جو ہمارا خاص طور پر معاشی ایجنڈا ہے اس کو ہم نے کافی یہاں پہ بڑھانے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ڈینمارک کے ساتھ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں وہ پہلے مقابلے میں اب بہت مضبوط ہیں اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید آپ کو بہتری نظر آئے گی دونوں طرف سے آپ کو نظر آئے گا ہائی لیول کی شخصیات ہیں ان کی وزٹس جو ہیں وہ ہوں گی ہماری طرف سے بھی ڈینمارک اور ڈینمارک کی حکومت کی جو اہم شخصیات ہیں وہ بھی پاکستان کا انشاءاللہ ان قریب دورہ کریں گی معاشی طور پر جو ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے بہت سے ایسے مسائل جو ابھی تک ہم نے جن کے اوپر صحیح طرح توجہ نہیں دی خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے رینیوبل انرجی کے شعبے میں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں ہمارا جو ڈینمارک کے ساتھ تعاون ہے وہ بہتر ہوا ہے اور اس سے پاکستان کو جو ہے کافی اس کا فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا بزنس کے اوپر ہم نے کافی جو ہے کام کیا اور خاص طور پر جو ہمارا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعب ہے وہاں ہم نے کافی کمپنیز جو ہیں پاکستانی کمپنیوں کو متعارف کروایا ڈینمارک میں اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اب یہاں پہ بزنس کر رہی ہیں اسی طرح سے جب کمیونٹی بھی بات کی جائے تو آپ خود اس چیز کا میرا قادمہ گواہی دے سکتے ہیں کہ کمیونٹی کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایک وقت گزرا ہے ہم نے کمیونٹی کی جو ہماری آہ سرویسز ہیں اس میں کافی ہم بہتری لے کے آئے ہیں جو مشکلات تھیں آہ پہلے آہ میرے خیال میں اس میں کافی جو ہے کمی آہ آئی ہے اور آہ ہم نے یہ بھی آہ اس بات کی بھی کوشش کی کہ آپ سب جو سینئرز ہیں آہ لگاؤ ہے آہ پاکستان کے ساتھ اور سفرات خانے کے ساتھ لیکن آپ کی جو آگے کی نسلیں ہم نے اس کے اوپر کوشش کی کہ ان کا بھی وہی آہ اسی طرح کا ایک تعلق جو ہے سفرات خانے کے ساتھ ہونا چاہیے اور تاکہ ہم آہ ان کے ذریعے سے پاکستان کا جو آہ معاشی ہمارا جو آہ پرائیورٹیز ہیں جو ایجنڈا ہے ہم اس آہ بہاشرے میں اس ملک میں اس کو لے کر چل سکیں اچھا سر آپ نے کافی ساری ری فارمز میں کی یہاں ویسی میں اور یہاں کے مسائل کے حوالے سے بھی کافی سہولیات پیدا کی تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں کی کمیونٹی کا کیسا رسپانس رہا ہے یہ ساری اصلاعات کے حوالے سے جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کا رسپانس بڑا اچھا رہا ہے اور اب گزشتہ اگر خالی میں چھے مہینے کا عرصہ دیکھوں تو اس کے اندر اپنا ایک میکنزم بنایا ہے کہ اگر کسی کو کچھ ہم شکایات ہیں تو وہ ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں اور ہر مہینے ہم یہ ایک کھلی کچہری کا بھی ایک ہمارا سلسلہ تھا تو مجھے تو میں کافی مطمئن ہوں کہ ہمیں آیا کرتی ہیں تھی شکایات ایسی بات نہیں کہ نہیں تھی لیکن گزشتہ چھے مہینے میں تو بالکل جو ہے شکایات کا سلسلہ کم ہو گیا ختم ہو گیا اور اس کے بجائے بلکہ ہمیں ایسے بھی میسیجز آتے تھے جو جس میں تعریف ہوتی تھی کہ جی ہمیں جو تجربہ ہوا ایمبسی کے ساتھ کام کرنے کا تو بہت اچھا تھا بہت جو آپ کے سٹاف ہے ان کا سلوک ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے اور مدد کرتے ہیں تو یہی کوشش تھی کہ ہم ہم ایسا ایک جو ہے محول پیدا کریں کہ جو آپ کو ایسا وہ ایک جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ جی سفارت خانے میں آپ کو ایک جو ہے اس کا رویہ جو ہے لوگوں کا وہ ہمارے سٹاف کا اچھا نہیں تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا اور میں مجھے کافی خوشی ہے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں ٹھیک اچھا سر کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے رہ گئی ہے کوئی ایسی بات یا ایسی خواہش ماری یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے تو وہ اگر بتانا چاہے کہ یہ بھی مجھے کرنا چاہیے تھا بس کمیونٹی کے حوالے سے میں تو یہی پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ جتنا آپ لوگ متحد ہو کر پاکستان کے لیے کام کریں اتنی میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور جتنا ہمارا آپس میں اتحاد ہوگا ملک کے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے ملک کے باہر بھی اتحاد ہونا چاہیے کیونکہ تبھی اگر اب ملک میں ترقی کرنی ہے تو ہم سب مل کے جب تک اس کے لیے کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا تو آپ کا بیرون ملک پاکستانی ہوگا بھی اس میں ایک اہاب مل کر سب کوشش کریں کہ جی پاکستان کے لیے کام کریں اچھا نئے آنے والے اپنے کلی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یا ان کو کیا آپ کوئی ایسی بات کنوے کرنا چاہیں گے کہ یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے کوئی ایسی تاکہ وہ آسانی سے تمام یہاں کے مسائل کو ہینڈل کر سکیں جی جو نئے ہمارے آہ سفید جن کی تائناتی ہوئی ہے آہ تو میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں ہمارے قابل ترین آہ جو ہیں آہ فورن آفس کے افسران میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان سے میری بڑی تفصیلی آہ یہاں کے تمام جو ہم نے کام کی ہیں کمیونٹی کے حوالے سے آہ میں نے ان کی بریفنگ کی ہے اور میں مجھے پوری امید ہے کہ وہ آہ جو کچھ بھی اب تک ہم نے حاصل کیا ہے جو ریزلٹس ہم نے حاصل کی ہیں ان کو وہ مزید آگے دے کر چلیں گے چلیں گے تینکی سو مارچ بہت دو شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے بھی جو ریسپانس آپ کو ملا وہ اچھی یادیں آپ لے کر یہاں سے جائیں اور ہم بھی آپ کو یاد رکھیں اور آپ بھی ہمیں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ یہاں خاص طور پر یہ انہوں نے جو ویبینار شروع کیا ہوا تھا منتھلی اس میں بھی میڈیا کے بندے بھی ہوتے تھے اور یہاں کی کمیونٹی کے بندے بھی ہوتے تھے اور بہت ہی اچھے طریقے تھے انہوں نے یہ اپنا ٹینور گزارا اور ان کے کام ان کی حدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور جیسا باقی مہمانوں نے کہا کہ یہ ان کی بہت بڑی خوشکتی ہے کہ یہ اس مقام پہ جا رہے ہیں اس جگہ پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ جہاں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں اور دعاست کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور جیسا کہ اصلاح محر صاحب نے بھی اپنی طرف سے جو کچھ آفر کی ہیں یا یہاں کی کمیونٹی یہ ہر وقت امیسر صاحب ہمارے سارا آنکھوں پہ جب بھی یہ تشریف لانا چاہیں بلا چھجک آ سکتے ہیں اور ان کو اسی طرح کا پروٹوکول بھی دیا جائے گا ان کی رسپیکٹ بھی کی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ موسیقی